تو ہاں جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر تین دن تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھے تھے اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی غیبی مدد سے غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ازن سے شبیر کو قبر میں زندہ رکھا ہوا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اس کے لیے آپ کا تہے دیل سے شکر گزار ہوں ناظرین شبیر ایک پچیس سال کا نوجوان تھا جس کا کام یہ تھا کہ گھر بناتے ہوئے جب گراؤن فلور کی چنائی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اوپر شٹرنگ ڈالی جاتی ہے اور اس کے اوپر سریعہ باندھا جاتا ہے تو ناظرین شبیر یہ سریعہ باندھا کرتا تھا اس کا کام کنسٹرکشن سائٹس پر سریعہ کا تھا جس روز اس کی وفات ہوئی بہت ضروری ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات کو آپ کے سامنے اپنی زبان میں دہراؤں اور خاص طور پر ان نکات پر روشنی ڈالوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے لائک ہیں کیونکہ شبیر کی خالاؤں نے جو بیانات دیئے ہیں انہوں نے اس گتھی کو مزید الجھا دیا ہے اور ان کے بیانات کے پیشن نظر اور ان خاص نکات کی روشنی میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ قبر کے اندر سے آنے والی آوازیں کسی شخص کی ہیں یا کسی چیز کی ہیں اس بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا اگر میری بات پوری طریقے سے سمجھ پائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ اندر تک دیکھیں کیونکہ بیچ میں بہت سے خاص نکات آنے والے ہیں ناظرین جس روز شبیر کی موت ہوئی اس روز صبح صبح شبیر جیسے روزانہ کام پر جاتا تھا ویسے کام کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ ایک ٹھیکے دار بھی تھا ان لوگوں نے کہیں ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد سے ہی شبیر کی طبیعت ناساز ہو گئی جس کی وجہ سے ٹھیکے دار نے چھوٹے کو کام پر بھیج دیا اور کہا کہ میں شبیر کو لے کر آتا ہوں کیونکہ اس کی طبیعت ناساز ہے تو اس کی دوائی کا بندوبست کر کے اس کو دوائی کھلا کر ہم لوگ آ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ رہے ہیں پہنچنا ان سب نے کنسٹرکشن سائٹ پر تھا سریعہ باندھنے کے لیے لیکن شبیر کی طبیعت کافی خراب تھی جس کی وجہ سے وہ آدمی شبیر کو بجائے کنسٹرکشن سائٹ پر لے کر جانے کے گھر چھوڑ گیا اور غالباً ابھی تک کسی دوائی کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا تھا صرف شبیر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ناشتہ کرنے کے بعد اور اس کو گھر چھوڑ دیا گیا سب سے پہلا نکتہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ شبیر کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو یہ تو ممکن ہے ہی کہ شبیر کی طبیعت پہلے سے خراب ہو اور ناشتہ صرف ایک کوئنسیڈنس بن گیا ہو کے بیچ میں ایک ایونٹ آ گیا وہ شاید وہ ناشتہ نہ بھی کرتا تب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی لیکن خاص طور پر ناشتے کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی طبیعت خراب سی تھی تو ممکن ہے کہ ناشتے میں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو خیت شبیر کو اس کے گھر میں چھوڑ دیا گیا کوئی سوا سے ڈیڑھ گھنٹا گزرا اس کے باوجود شبیر کی طبیعت نہ سنبھلی تو شبیر کے گھر والوں کو بہت پریشانی ہو گئی اور انہوں نے فوری طور پر کسی دوا ٹی کے علاج مالجے کے انتظام کا سوچا اور بندوبست کرنے کی کوشش کی اسی سلسلے میں کوئی شخص شبیر کو لے گیا اور کہیں سے ٹیکہ لگوا لیا اور ٹیکہ لگواتے کے ساتھ ہی شبیر کی طبیعت مزید بگڑ گئی ایسی بگڑ گی کہ وہ چلانے لگا کہ اس کو بہت درد ہو رہا ہے ٹیکہ لگے تو درد زیادہ سے زیادہ وہاں ہوتا ہے اس مسل میں ہوتا ہے جہاں ٹیکہ لگا ہوتا ہے اس کی مزید تفصیل آپ اس کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں بارہ اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی پھر اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا جس نے اس کی طبیعت دیکھ کر کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس کو فوراں جناح ہسپتال لے جاؤ اور جناح ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ شبیر کی موت واقع ہو چکی تھی کہ گھر میں وہ بے سودھ پڑا تھا جب اس کو جناح ہسپتال لے کر جایا گیا تو جناح ہسپتال کے عملے نے اس کو دیکھ کر کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ نے بہت دیر کر دی ہے آپ کا بندہ پہلے ہی اس جہاں سے کوچ کر چکا ہے وہاں کی ضروری کاروائی کر کے پرچی لے کر یہ لوگ شبیر کی بوڈی کو اٹھا کر گھر آ گئے شبیر کی خالائیں بتا رہی ہیں کہ گیارہ بج کے پچپن منٹ پر شبیر کی موت ہوئی جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاؤٹفل ہے کیونکہ کس لمحے شبیر کی موت ہوئی یہ کہنا حق سے خالی نہ ہوگا کیونکہ جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز کے عملے نے اس بات کو کنفرم کیا اس کی وفات ہو چکی ہے اگر یہ سمجھتے کہ اس کی وفات ہو چکی ہوئی ہے پہلے ہی تو یہ پہلے سے جانتے ہوتے جناح ہسپتال لے کر جانے سے بہرحال کہا جا رہا ہے کہ گیارہ پچپن پر اس کی وفات ہوئی ہے اور رات کے نو بجے کے قریب اس کو دفنا دیا گیا اب ناظرین سب سے پہلے قبر سے آواز کس نے سنی اور کب سنی اس کے بارے میں کوئی گنتی کے دن تو بتائے نہیں گئے لیکن شبیر کی خالاؤں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو گونگا ہے شاید وہ بول نہیں سکتا یا اس کو ویسے گونگا کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے محسوس کیا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے کیونکہ بڑے بھائی کی وفات کے بعد اس کی یہ روٹین تھی کہ وہ روز جاتا تھا صبح پھول لے کر اور وہاں پر شاید فاتح خوانی کرتا ہو اور شاید ارکے گلاب چھڑکاتا ہو پھول رکھتا ہو تو اس نے آواز سنی اس نے شاید قبر کے اوپر ایسے پیار سے بھائی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کو ایک وائبریشن محسوس ہوئی اس نے فور اپنے ہاتھ اٹھا لیے اٹھا لیے پھر اس نے کان لگایا تو اس کو آواز آئی اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا اس کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی یہ گواہی دی شروع میں جس کے شاید اپنے بھائی کی قبر قریب میں تھی تو اس کو اس قبر سے آوازیں آ رہی تھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگوں کو پتہ چلتا گیا بندے سے بندے بات پھیلتی گئی اور کافی لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا اس کے بعد کی یہ ویڈیو سامنے آئی تھوڑا ملاحظہ کیجئے یہ سچ میں آ رہی ہے یہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیسے بولوں غلط نہ ہو سکتا تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو میزبان ہے انہوں نے خود بھی کان لگایا قبر سے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آواز آئی ہے اس سارے واقعے کا بہور متعلیہ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی قسم کی آواز قبر سے آ ضرور رہی ہے وہ کسی شخص کی یا کسی انسان کی آواز نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی آواز آئی ہے جب ہی اتنے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے آواز کس قسم کی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی وائیبریشن ہو رہی ہے قبر میں کوئی دمک محسوس کی جاتی ہے یا کوئی وائیبریشن محسوس کی جاتی ہے اس کے پیشے نظر یہ کہا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد قبر کشائی کی جائے زہیر کی خانائیں یہ چاہتی ہیں کہ قبر کشائی کی جائے ان کو یہ ممکن لگ رہا ہے کہ آج بھی شبیر زندہ ہوگا اور دیر نہیں کرنی چاہیے اور قبر سے اس کو فوراں نکالنا چاہیے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس واقعے کو آج سترہ دن ہو چکے ہیں کہ شبیر قبر میں دفنایا گیا تھا یعنی سترہ دن پہلے دفنایا گیا شبیر آج بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ اپنی قبر میں زندہ ہے اور یہ کوئی ایک شخص نہیں سوچ رہا کوئی دو دیوانے نہیں سوچ رہے بلکہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ شبیر قبر میں آج بھی زندہ ہے شبیر کو قبر سے نکالنے کے لیے کچھ لوگوں نے شاید کھوڑنے کی کوشش کی تو پھر پولیس حرکتیں عمل میں آ گئی اور یہ کاروائی رکوا دی گئی کسی بھی قسم کی قانونی چارا جوئی کے بغیر اس کو پروسیڈ نہیں کرنے دیا گیا میں نے اس معاملے پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور سمجھ لیجئے کہ نوے فیصد لوگوں کا جنہوں نے کمنٹ کیا ہے میری ویڈیوز کے نیچے یہ خیال ہے کہ فورم سے پہلے قبر کو چیک کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ شبیر فوت ہو چکا ہو لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی موجزہ ہو کہ قبر میں شبیر آج بھی زندہ ہو چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور خاص طور پر اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی خالائیں بھی یہ چاہتی ہیں یعنی شبیر کے اپنے گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں شبیر یاد رکھئے کہ دو بچوں کا باپ ہے اس کی ایک بیوی بھی تھی جو اب بیوہ ہو چکی ہے تو اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ قبر کچھ آئی کی جائے اور چیک کیا جائے کہ شبیر آج بھی زندہ ہے یا نہیں تو ناظرین سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب دفنایا جاتا ہے تو ساڑھے پانچ گھنٹے سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا اگر قبر میں زندہ دفن ہوا ہو تب بھی لیکن یہاں پر سترہ دن گزر چکے ہیں اور میرے ویڈیوز کی نیچے کومنٹ کرنے والے تمام تر لوگ جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شبیر کی قبر کشائی ہونی چاہیے وہ محض اس بنیاد پر یہ سوچ رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں یا یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو شبیر آج بھی زندہ ہو سکتا ہے خاص طور پر میں میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اس وجہ سے ایک منفرد نویت رکھتا ہے حیثیت رکھتا ہے کہ شبیر کی خالاؤں نے جو ڈیٹیلز فراہم کی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ممکن ہے شبیر کی تبہ ہی موت نہ ہوئی ہو یعنی نیچرل ڈیٹھ نہ ہوئی ہو بلکہ شبیر کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس نہج تک پہنچا دیا گیا ہو یعنی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ شبیر نے کسی سے سات لاکھ روپے لینے تھے تو کیونکہ یہ ایک بڑی رکم تھی جو ادا کی جانی تھی تو اس رکم کو ادا کرنے کی بجائے اس بندے کو ہی اس جہاں سے کوچھ کروا دیا گیا جس کے پیسے دیے جانے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ نے ویڈیو میں خود سنا یہ شبیر کی خالائے کہہ رہی ہیں اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب میں کیا سمجھتا ہوں اس ساری ڈیٹیل کے بعد کہ وہ آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے جناب سائنس یا میری جو اقل ہے وہ یہ نہیں مانتی کہ شبیر آج بھی زندہ ہے کیونکہ یہ جو آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی تھی اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ کر ہی انسان کے اوپر آرڈینس کے اوپر امپریشن پڑ جاتا ہے کہ شبیر زندہ ہے کہ بولنے والا بول رہا ہے شبیر تھوڑا زور دی اور ایسا لگتا ہے کہ شبیر قبر کے اندر سے سن رہا ہے شبیر تھوڑا زور دی اور آگے سے رسپونڈ کرتا ہے کہ جب وہ کان لگاتے ہیں تو ان کو آواز آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ ہاں دیکھو ابھی میں نے بولا تھا شبیر تھوڑا زور دی اور ابھی رسپونس میں آواز آئی تو میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ شبیر اوپر بیٹھے لوگوں سے تقریباً پانچ سے چھے فوٹ مٹی گھنی مٹی ڈینس مٹی کے فاصلے پر ہے یہاں پر جتنی زور سے یہ شبیر تھوڑا زور دی بول رہا ہے اگر میں اپنے اس کمرے میں بولوں تو یہ ایک دیوار ہے جو نو انچ کی دیوار ہے ساتھ اگلے کمرے میں بیٹھے میری بیگم اس بات کو سن نہیں سکے گی اگر میں یہاں پر بول رہا ہوں شبیر تھوڑا زور دی تو میری بیگم ساتھ کمرے میں سن نہیں سکے گی کیونکہ نو انچ کی دیوار ہے بیچ میں اور ہم لوگوں کے بیچ میں صرف ایک نو انچ کی دیوار ہے جبکہ اس بولنے والے اور شبیر کے بیچ میں چھے فوٹ مٹی کا فاصلہ ہے مٹی میں سے ساؤنڈ ٹریبل نہیں کرتی مٹی ساؤنڈ کنڈکٹر نہیں ہے سائنٹیفکلی مٹی میں سے آواز ٹریبل نہیں کرتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چھے فوٹ مٹی کے تلے دبا ہوا شبیر اس اوپر بیٹھے ہوئے شخص کی شبیر تھوڑی زور دی سن سکتا ہے اور آگے سے ریسپونڈ کرتا ہے میری اکل اس بات کو نہیں مانتی آپ کی مانتی ہے نیچے کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے دوسری یہ بات کہ جیسا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنس کہتی ہے کہ ساڑھے پانچ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر تین دن تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھے تھے اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی غیبی مدد سے غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے شبیر کو قبر میں زندہ رکھا ہوا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس کے علاوہ یعنی موجزے کے علاوہ کوئی اکل سے بات نہیں کی جا سکتی کہ شبیر اپنی قبر میں زندہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ شبیر کی موت کی وجہ فوڈ پوائزننگ یا کہیں سے اس نے اس کے جسم میں زہر چلا گیا ہو اس ٹیکے سے یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا کھانا کھا لیا ہو جس میں کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی ہو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اور اس کے جسم میں کیونکہ زہر تھا زہر پھیل گیا ہو اور ممکن ہے کہ قبر کے اندر جسم برسٹ ہو رہا ہو یہ ممکنات میں سے ہے ویسے ہی جب انسان فوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں گیسز بھر جاتی ہیں اور جسم پھولنے لگ پڑتا ہے اور قبر کے اندر تو بہت طرح کے حشرات الارض ہوتے ہیں قبر ایک پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جانے والے اور اس دنیا میں موجود انسانوں کے درمیان create کیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کیونکہ قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم بہت سے لوگوں کو جج کر بیٹھیں اور ہمیں جج کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کا ادراک ہمیں صرف اتنا ہی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوے کیا ہے اور انہوں نے ایسا نہیں کنوے کیا کہ اگر کسی کی قبر میں آپ کو ڈھانچہ ملے تو ضروری ہے کہ وہ انسان باد اعمال تھا ایسا نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی آپ جج نہیں کر سکتے کہ کون اچھے حال میں ہے اور کون برے حال میں ہے اس کی ڈیڈ بوڑی کو دیکھ کر بھی تو ناظرین یہ ہے سارا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شبیر ممکن ہے کہ پویزنڈ تھا تو اب اس کے جسم میں وہ ریاکشن ہو رہا ہو اس کا اور ہو سکتا ہے جسم برسٹ ہو رہا ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے قبر کے اندر موجود کونکریٹ کی سلیب سرک رہی ہو یا جیسا میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو بے دکھایا تھا کہ قبروں کے اندر ایسے جانور ہوتے ہیں جو انسانی لاشوں کو کھاتے ہیں تو کسی بھی قسم کی آواز آ رہی ہوئی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر کیونکہ وائیبریشن سنی جا رہی ہے تو ممکن ہے کلیب کوئی انڈسٹریل ایریا ہو اور اگر کان لگایا ہی گمان ہوتا ہے کہ خالی شبیر کی قبر سے آواز آ رہی کیونکہ اس کا جو گونگا بھائی ہے اس نے ایک تو اس بات کی تصدیق کی دوسرا اس شخص نے بھی کی جو قریب اپنے بھائی کی قبر پر شاید فاتحہ خانی کرنے گیا تھا اور باقی لوگ بھی اگر محسوس کر رہے ہیں اگر اتنے زیادہ لوگوں میں ایک بات عام ہوئی ہوئی تو کئی نہ کوئی تو آگ جنرل ہوگی جس کا دھواں ہے لیکن اس سارے معاملے کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں یہ مان گیا ہوں کہ آواز تو بھار حل ہے کس چیز کی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا قبر کچھ آئی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے گھر والے سمجھتے کہ ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اب یا نہیں ہونی چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہونی چاہیے آپ کا خیال مختلف ہو سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار نیچے ضرور کیجئے گا یہی آج کی ویڈیو کا سروی کوششن بھی ہے آپ سے ملتا اگلی ویڈیو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ